لاؤس سینٹوز کے موسم کا بھی آیا کہیں لٹرلی میں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا ہے کل یہاں پہ اتنی زیادہ برف پڑی اور آج یہاں پہ بارش ہو رہی ہے موسم تو کافی زیادہ اچھا ہو رہا کہیں میرے دل کر رہا کہ اتنے زیادہ اوپی موسم میں پکوڑے کھاؤں لیکن لاؤس سینٹوز کے اندر پکوڑے ہم لوگ کو ملیں گے نہیں اور نہیں یہاں پہ ہم لوگ کو کوئی سموسا وغیرہ کچھ ملے گا یہاں پر تو صرف اور سے پیزا اور برگر ہی ملتا ہے ارے یا حامدہ اب اوپر کیا کر رہے ہو حامدہ فٹا فٹ سے نیچے آ جاؤ کیوں سینچن میں تو بارش میں نہ آ رہا ہوں مجھے تو کافی زیادہ مزا رہا ہے ارے بھائی نیچے تو میرے پاس ایک بہت زیادہ اوپی پلان ہے یار کونسا پلان ہے چاہو بتا میں یہاں سے سن رہا ہوں ارے نہیں یہاں حامدہ پہلے آپ کو نیچے آنا ہوگا اچھا چلو ٹھیک ہے میں نیچے تو آ گیا ہوں ابھی تم لوگ مجھے بتاؤ کہ تم لوگ کے پاس پلان کونسا ہے میرا تو کچھ کھانے کا دل کر رہا ہے ارے حامدہ ہم لوگ کبھی بہت دل کر رہا ہے حامدہ فٹا فٹ سے پکوڑے لے ہو سینچن دیکھ ابھی ہم لوگ انڈیا میں تو ہیں نہیں کہ ہم لوگ کو پکوڑے یا پھر سموسے ملیں گے ارے بہت پھر ہم لوگ کیا کھائیں گے یار میں تو بہت پھر ہم لوگ گھر میں کچھ بناتے ہیں ارے بہت تب تو بارش ختم ہو جائے گی برگر ہی لے ہو یا ہاں ویسے آگائز ہم لوگ کے پاس برگر کی اپشن بھی ہے مجھے لاؤس سنٹوز کے اندر ایک سٹال کا پتہ ہے جہاں سے ہم لوگ کو بہت زیادہ بڑیا برگر مل جائے گا ارے حامدہ فٹا فٹ سے گرما کرم برگر لے ہو اچھا چلو ٹھیک ہے میں تم لوگ کے لئے برگر لے کر آتا ہوں پکوڑے تو ہم لوگ کو ملیں گے نہیں مگر آگائز برگر ہم لوگ کو لاؤس سنٹوز کے اندر مل سکتا ہے لیکن آگائز مجھے پتہ ہے کہ برگر والے کے پاس کافی زیادہ رش ہونے والا کیونکہ لاؤس سنٹوز کے اندر جب بھی بارش ہوتی ہے نا سارے کے سارے لوگ اس کے پاس برگر لینے کے لئے چلے جاتے ہیں آئی ہوپ کہ ہم لوگ کو برگر مل جائے گا مگر گراج کیوں نہیں کھل رہا میرا لگتا ہے کہ کچھ زیادہ بارش ہوگی اور ہم لوگ کا گراج یہاں پہ کام نہیں کر رہا اب پک کھل جا مگر نہیں یار گائز گراج ہم لوگ کا نہیں کھل رہا اب میں پیدا تو نہیں جاؤں گا سنچنو چوب ہم لوگ کا گراج نہیں کھل رہا ارے یا حمدہ کوئی بات ہے حمدہ آپ کو پیدا جانا ہوگا باغل باغل ہوگا کہ اتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے میں تو پیدا نہیں جاؤں گا میں آلیڈی کافی زیادہ بھیک چکا ہوں ارے میں آپ نے خود تو بولا کہ آپ کو بارش میں نانے کا بہت مزہ آتا ہے ہاں میں نے بارش میں نانے کے مزے لے لیے ابھی تو میں فٹا فٹ سے سونے لگا ہوں ارے نہیں یار حمدہ آپ نے بہت ہے کہ آپ ہم لوگ کو برگے کھلا ہوگے ہاں وہ تو ٹھیک ہے مگر میں جاؤں گا کیسے ارے میں گاڑی چوری کر لو بار سے نہیں نیسن چوب میرا آج چوری کرنے کا بالکل بھی موڈ نہیں ہے میں دوبارہ گراج کو کھولنے کا ٹرائے کرتا ہوں مگر نہیں یار گائز ہم لوگ کا گراج خراب ہو چکا ہے مجھے بیک سائٹ سے اس کے اندر جانا ہوگا تو یار گائز فانری میں ہم لوگ کے گراج کے اندر تو آ چکا ہوں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یار گائز یہ ہم لوگ کی مست والی گاڑی ہے مگر اس کے اوپر چھت نہیں اور باہر کافی زیادہ بارش ہو رہی ہے لیکن کوئی بات نہیں میں آلیڈی کافی زیادہ بھیگ چکا ہوں مگر میری مست والی گاڑی بھی ابھی بھیگ جائے گی مجھے لگا تھا کہ سنچن اور چوب میرے لیے برگر لے کر آ جائیں گے مگر ان لوگوں نے الٹا مجھے بوز جائے کہ برگر لے کر آو ابھی پتہ نہیں اتنی بارش میں برگر والا ہوگا بھی یا پھر نہیں لاؤس سنٹروز کا نیرے ایک ریسٹوران بھی ہے جہاں سے برگر ملتا ہے مگر اگر اس کا برگر زیادہ اوپی نہیں ہے مجھے فٹا فٹ سے برگر کے سٹال پہ جانا ہوگا کیونکہ آئے گائز اس کا برگر لاؤس سنٹروز کا سب سے زیادہ اوپی برگر ہوتا ہے اور زیادہ مہنگا بھی نہیں ہوتا کہاں پر ہے اس کا سٹال کہاں پر ہے یہی کہیں پر تھا لگتا ہے کہ شفٹ ہو گئے بھے یار گائز ابھی میں کیا کروں گا اتنا زیادہ دل کر رہا تھا برگر کھانے کا مگر آئے گائز برگر والا تو ہے نہیں لگتا ہے کہ اس نے اپنے سٹال کو موو کر لی ہے اور ابھی آئے گائز برگر والا یہاں پر آ چکا ہے مگر یہاں پر تو صرف اور صرف اس کا سٹال ہے وہ خود کہاں پر ہوگا اب پتہ نہیں آئے گائز یہ کب آئے گا میں کام کرتا ہوں کہ گاڑی کو یہاں پر پار کر کے اس کا ویٹ کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ دو تین منٹ کے اندر وہ آ جائے گا تب تک میں یہاں پر کچھ اور دیکھتا ہوں لیکن آئے گائز آپ لوگوں نے پتہ نہیں ایک چیز نوٹ کی ہے یا پھر نہیں لاؤس سینٹوز کے اندر جب بھی بارش ہوتی کوئی بھی بندہ باہر نہیں نکلتا ہے سب لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کے گھوم رہے ہیں گائز میں اکیلا یہاں پر پیدل گھوم رہا ہوں مگر برگر والا یہاں گائز لگتا ہے کہ ابھی تک نہیں آیا پتہ نہیں یہ کہاں پر چلا گیا ہے یہاں پر پاس میں اس کا گھر ہے کام کرتا ہے کہ اس کو گھر سے اٹھا کے لے کر آ جاتا ہوں مگر نہیں ہے گائز وہ یہاں پر بھی نہیں ہے تو پھر وہ گیا کہاں پر ہے لگتا ہے کہ اس والی بیلڈنگ کے چھت کے اوپر ہوگا موسم کافی زیادہ اوپی ہے گائز لگتا ہے کہ نہارا ہوگا اوپر فٹہ فٹ سے بیلڈنگ کے چھت پر جا کے دیکھتا ہوں برگر والا تو مجھے دھوننا ہوگا سنچن اور چاپ میرا ویٹ کر رہے ہوں گے سڑیاں زیادہ لمبی نہیں ہیں ہم لوگ بس ایک دو سیکنڈ میں اوپر پہنچ جائیں گے لیکن جائے گائز برگر والا اوپر نہیں ہوا تو میں اوپر سے کود کے اپنی جان دے دوں گا کیونکہ مجھے بوک بھی کافی زیادہ لگ رہی ہے اور فانیلی جائے گائز ہم لوگ اوپر تو آ چکے ہیں لیکن ہم لوگ کو جانا ہے چھت کے اوپر ہو رہا گائز فانیلی ہم لوگ چھت کے اوپر بھی آ گئے ابھی مجھے یہاں کہیں پر برگر والے کو دیکھنا ہوگا ابھی تک مجھے دکھائی تو نہیں دے رہے لگتا ہے کہ وہ یہاں پر بھی نہیں ہے بلکہ ویٹ جائے گا یہ کھڑا ہے یہ ہم لوگ کا برگر والا ابھی کیا بھائی اتنا زیادہ اداس کیوں ہو ارے نہیں نہیں میں اداس تو نہیں ہوں میں تو بارش کے مزے لے رہا ہوں تمہیں نیچے میرے گاڑے نہیں دکھائی دے رہی ہے کیا آہ تمہارے گاڑے تو میں نے دیکھ دی مگر میں آیا نہیں کیوں نہیں آیا تم کیونکہ میرے آج برگر بنانے کا دل نہیں ہے ایسے مت کرو مجھے برگر چاہی ہوگا دیکھو اگر تو تم نے مجھے برگر نہیں دیا نا تو پھر میں تمہیں یہاں سے نیچے فینک دوں گا ارے نہیں نہیں میں تو مضاق کر رہا تھا کتنے برگر چاہی ہیں برگر مجھے ایک میرے لیے ایک سنچن کے لیے چاپ کے لیے بلکہ نہیں آگا ہے چاپ کا ایک سے پیٹ تو بھرے گا نہیں کم از کم تین تو برگر چاپ کھائے گا ایک میں کھاؤں گا ایک سنچن ٹوٹر پانس چاہی ہیں مجھے اچھا ٹھیک ہے چلو نیچے برگر کس طرح کے بنانے جس طرح کے میں تم سے لے کے جاتا ہوں بلکل ٹھیک اسی طرح کے بناو اچھا اچھا ٹھیک ہے میں سمجھ کیا بھی بناتا ہوں تم نے پانس بولے نا ہاں پانس برگر بنا دو جلدی سے بنا دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بھی بناتا ہوں موسم تو یا گایس کافی زیادہ اچھا مگر مجھے لگتا ہے گاڑی کے اندر بیٹھ کے ویٹ کرنا چاہیے مجھے مگر میری گاڑی کی چھت تو ہے نہیں تو اس سے بہتر لکھیا گا اس میں باہر ہی گھوم لوں ہاں بھائی کلتا ٹائم لگے گا بس ایک منٹ اور اچھا ٹھیک ہے جلدی سے بناو اور بڑیاں سے بنانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے فگر ملکہ تمہیں تو پتا ہے کہ میرے برگر کا ٹیس لاؤس سینٹوس میں سب سے زیادہ اچھا ہے ہاں اسی لئے تو میں تمہارے پاس آیا ہوں لیکن جانگا ہے لاؤس سینٹوس کے اندر گاڑیاں کچھ زیادہ اوپی آنے لگ گئے ہیں آپ لوگ دیکھ لوگے یہ والی گاڑی بھی دیکھنے میں کافی زیادہ اوپی ہے اس کو چھوڑا لوں کیا بلکہ نہیں آگا ہے میری والی گاڑی اس سے زیادہ اچھی ہے اور یہ یلو والی گاڑی بھی زیادہ اوپی نہیں ہے یہ والی گاڑی بھی نارمل ہے اور یہ والی گاڑی بھی نارمل ہے لگتا ہے کہ لاؤس سینٹوس کے اندر سب لوگوں کے پاس کچھ زیادہ نوبری گاڑی ہیں ہاں بھئی ریڈی ہو گئے کیا جی سر برگر ریڈی ہو گئے یہ تو اچھا ہو گئے ابھی فٹا فٹ سے مجھے گھر جانا ہوگا اب میں جاؤں کیا ہاں اب تم جا سکتے ہو ویسے بھی وارش میں کوئی بھی کسٹومر نہیں آیا ہاں لاؤس سینٹوس کے لوگ لگتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی گریب ہو چکے ہیں ان لوگ کی گاڑیاں بھی مجھے زیادہ اچھی نہیں لگ رہی ہیں تم نے نیوز پیپر نہیں دیکھا کیا نہیں نیوز پیپر میں ایسا کیا ہے لاؤس سینٹوس کے سب سے بڑے بزنس مین نے اپنے لیے ایک بہت زیادہ اوپی موٹر بائک لی ہے بہت زیادہ اوپی موٹر بائک ایسا کیا ہے اس کے اندر بتا نہیں سننے میں آرہا ہے موٹر بائک سو کروڑ کی ہے ہاں سو کروڑ کی موٹر بائک ہاں سو کروڑ کی موٹر بائک اس والے بزنس مین کا گھر کہاں پا رہے ہیں وہ جو لاؤس سینٹوس کے اندر بڑی پاری نہیں ہے ہاں ماؤنٹ چیلارڈ کی بات کر رہے ہو ہاں اس کے ساتھ جو روڈ گزرتی ہے ہاں وہ پانی والی روڈ ہاں بلکل وہیں پر اس کا گھر ہے جہاں پر ایونجرز رہتے ہیں ہاں بلکل وہیں پر ہے اس کا گھر اچھا چلو ٹھیک ہے لاؤس سینٹوس کے اندر سو کروڑ کی موٹر بائک آ چکی اور ابھی تک ہم لوگ کو پتا نہیں چلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے لیسٹر کو مجھے بتانا چاہیتا ہے مگر اگر 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 لیسٹر نے اس دفعہ مجھے بتایا نہیں لاؤس سینٹوس کے اندر جب بھی کوئی اوپی گاڑی یہاں پر موٹر بائک آتی ہے لیسٹر مجھے بتا دیتا ہے مگر اس دفعہ لیسٹر نے مجھ سے کانٹیکٹ ہی نہیں کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو ابھی تک وشواس نہیں آرہا کیونکہ آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا لیسٹر ہمیشہ مجھے فون کر کے بتاتا ہے کہ لاؤس سینٹوس کے اندر کوئی گاڑی یہاں پر موٹر بائک آیا ہے مگر اس دفعہ لیسٹر نے مجھے بتایا کیوں نہیں گھر کے اندر جا کے لیسٹر کو برگر تو لے کر آ گیا ہوں کہاں بیٹھ کے کھاؤ گے ارے یا ہم سامنے والی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے کھائیں گے ٹھیک ہے سنچن اور چوب پھر تم لوگ فٹا فٹ سے یہاں پر آ جاؤ ارے میں میرے لے کتنے برگر لے کر آیا ہے تیرے لیے ایک برگر لے کر آیا ہوں ارے میں ایک برگر سے میرا کیا ہوگا ہے مزاق کر رہا ہوں چوب تیرے لیے تین لے کر آیا ہوں ایک سنچن کے لیے اور ایک اپنے لیے لے کر آیا ہوں اور بہت ہی زیادہ مشکل سے لے کر آیا ہوں مگر مجھے ساتھ میں ایک اور بات پتا چلی ہے ارے میں کونسی بات پتا چلی ہے یا لاؤس سینٹوس کے اندر سو کروڑ کی موٹر بائک آ چکی ہے ارے یا ہم بہر لگتا ہے کہ لیسٹر آپ کو یہی بتانے کے لیے آئے تھا لیسٹر یہاں پہ کھڑا ہے تم لوگوں نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا ارے میں آپ کا موبائل ہی بند تھا یا ارے ہاں نے ہم لوگوں نے آپ کو کال کی تھی مگر ہاں نے آپ کا فن بند تھا اچھا ٹھیک ہے تم لوگ برگر کھاؤ لیسٹر تم مجھے یہ بتاؤ کہ لاؤس سینٹوس کے اندر سو کروڑ کی موٹر بائک آ چکی ہے اور تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں ارے میں تمہیں کیسے بتاتا تمہارا تو موبائل ہی بند ہے اچھا چلو یہ تو اچھا ہوگا مگر مجھے سارا کا سارا پلان بتاؤ موٹر بائک ہم لوگوں کو کہاں پہ ملے گی کس کے پاس ہے وہاں پہ کتنی سیکیورٹی ہے سب کچھ تم مجھے بتاؤ ارے ابھی تو بہت دیر ہو گئی کیا مطلب دیر ہو گئی میں نے تو اس والی موٹر بائک کا ایونجرز کو بتا دیا کیا بات کرو کون سے ایونجر کو بتایا ہے میں نے بیٹ مین کو بھی بتایا فلیش کو بھی بتایا ہلک بسٹر کو بھی بتایا تم نے سب کو بتا دیا موٹر بائک کا مگر تم نے مجھے نہیں بتایا ارے تمہیں بتانے کے لئے کال کی تھی مگر تمہارا تو نمبر ہی بند تھا اور سنچنو چوپ نے بولا کہ تم برگر لینے کے لئے گئے ہو میرے لئے برگر لائے ہو کیا ہاں میرا والا برگر تم کھالو لیکن لیشٹر مجھے وہ والی موٹر بائک چاہیے ہوگی اس میں ایسی کیا خاص بات ہے ہاں میٹی خاص بات تو اس کے اندر بہت زیادہ ہے اس کی سپیڈ بھی تیز ہے ہوا میں بھی اڑتی ہے ہاں ہوا میں اڑتی ہے اٹھ کے برگر کھاؤں میں ابھی آتا ہوں ارے یا آمدہ آپ کہاں پہ جا رہے ہو سنچن میں موٹر بائک لینے جا رہا ہوں ارے یا آمدہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا چاپ تو چلے گا کیا ارے میں آپ کے ساتھ چلوں گا بہت زیادہ بوک لگ رہی ہے مگر سنچن کا برگر میں کھاؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاپ ٹوٹر پانچ برگر ہے چار برگر تیرے اور ایک برگر لیشٹر کا ارے میں ٹھیک ہے لیشٹر کو ایک برگر کھلا دوں گا سنچن تو فٹا فٹ میرے ساتھا اچھے ٹھیک ہے امیر میں آپ کے ساتھ چلوں گا موٹر بائک تو مجھے چاہیے ہوگی لیکن ابھی موٹر بائک مجھے ایونجر سے چوری کرنی ہوگی یا پھر چھپکے سے اٹھا لوں گا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا ارے یا آمدہ موٹر بائک کس کے پاس ہے سنچن موٹر بائک لاؤس سنٹوز کے سب سے بڑے بیزنس مین کے پاس ہے لیکن لیشٹر نے مجھے بتایا نہیں ارے یا ہمدہ لیشٹر انکل نے آپ کو فون کیا تھا مگر یا ہمدہ آپ کا تو نمبر آف تھا پتہ نہیں میرے موبائل کو کیا ہوگیا ارے یا ہمدہ لگتا ہے کہ آپ کا موبائل فون بارش میں بھی کیا ہوگا ہاں مجھے بھی کچھ یوں ہی لگ رہا ہے اتنی مشکل سے میں تم لوگ کے لیے برگر لے کر آیا تھا ارے یا ہمدہ مگر میں نے تو برگر کھایا نہیں کوئی بات ہے سنچن تیڑ لے میں دوبارہ برگر لے لوں گا لیکن ابھی ہم لوگ کو سوپر بائک چاہیے جو کہ سو کروڑ پر کی ہے تو سوچ کہ اگر ایک دفعہ ہم لوگ کے پاس دوالے سوپر بائک آ گئی تو ہم لوگ کتنے زیادہ امیر ہو جائیں گے ارے ہاں نیا ہمدہ ابوالے سوپر بائک ہم لوگ کو چاہیے ہوگی لیکن سنچن سوپر بائک تو ہم لوگ کو تب ملے گی اگر ایوینجرز نے ابھی تک اس کو چورایا نہیں ہوگا ارے یا ہمدہ ہم لوگ ایوینجرز کو مار کے موٹر بائک لے لیں گے نینے سنچن ہم لوگوں نے مارنا نہیں ہے کسی کو بھی دیکھ لیسٹا نے مجھے بھی بتایا اور ایوینجرز کو بھی بتایا لیکن ایر فورچنیٹلی میرا موبائل آف تھا تو ابھی ہم لوگ ایوینجرز کے ساتھ ایک ڈیل کریں گے ارے یا ہمدہ مگر ہم لوگ کونسی ڈیل کریں گے سنچن یہ تو تجھے سوچنا ہوگا ارے یا ہمدہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے کونسا آئیڈیا سنچن ارے یا ہم لوگ ایوینجرز کو ایک چیننج دیں گے اور ارے یا ہمدہ اگر ایوینجرز نے ہم لوگ ایک چیننج کو کلیر کر لیا تو پھر والی موٹر بائک ہم لوگ ان کو دے دیں گے ہاں ویسے سنچن پلان تو اوپی ہے مگر ایوینجرز میری بات ماننے گے کیا ارے ہمدہ ایوینجرز تو ہم لوگ کے دوست ہیں ہاں ویسے سنچن اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ کا بھی اس والی موٹر بائک کے اوپر اتنا ہی حق ہے جتنا ایوینجرز گئے کیونکہ لیسٹر نے سب سے پہلے مجھے بتایا تھا مگر میرا موبائل آف تھا اور پھر اس کے بعد لیسٹر نے ایوینجرز کو کال کی ارے ہاں ایوینجرز پہلا حق تو آپ کہیں مگر ایوینجرز آپ کا تو موبائل آف تھا یہی تو میں تجھے بتا رہا ہوں سپر بائک تو مجھے چاہیے ہوگی لیکن اب پتہ نہیں ایوینجرز میری بات ماننے گے یا پھر نہیں ماننے گے ارے ہاں ہمدہ ایوینجرز نے ہم لوگ کی بات نہیں ماننے تو پھر ہم لوگ ان کو ٹھوک دیں گے نہیں نہیں سنچن دیکھ ہم لوگوں نے مارنا نہیں ہے کسی کو بھی ہم لوگ کو فٹا فٹ سے ایوینجرز کے گھر جانا ہوگا ارے ہم لوگ کی گاڑی تو بھی گئی کوئی بات ہے سنچن ہم لوگ گاڑی کے اندر بھی نائیں گے موسم کافی زیادہ اچھا ہے مگر سنچن ہم لوگ کے گھر کے گراج کو بھی پتہ نہیں کیا ہوگیا ارے ہم لوگ کے پاس سوکرول کی موٹر بائی کا آج جائے گے تو پھر ہم لوگ نیا گھر کھائی دیں گے ہاں بہتے سنچن لگتا ہے کہ ابھی ہم لوگ کو اپنا گھر چینج کرنا چاہیے ہم لوگ آلموس ایوینجرز کے گھر کے پاس تو پہنچ گئے ہیں مگر یہاں پہ مجھے ایک ریمپ دکھائی دے رہے ہیں ارے ہم بہ یہ والا ریمپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں سنچن یہی بات تو میں سوچ رہا ہوں اور یہ ہے بھی ایوینجرز کے گھر کے بلکل پاس ارے ہم بہ ہم لوگ جا کے دیکھتے ہیں ہاں ابھی تو سنچن ہم لوگ کو یہی کرنا ہوگا مجھے اوپر تین لوگ بھی دکھائی دے رہے ہیں پتہ نہیں آگا اسے کون لوگ ہوں گے مجھے تھوڑا سا سامنے جا کے دیکھنا ہوگا بلکہ نہیں آگا یہاں سے ہم لوگ کو نظر نہیں آگا میں ایک کام کہتا ہوں کہ اس وحلے ماؤنٹین کے اوپر جاتا ہوں پھر ہم لوگ کو صحیح سے دکھائی دے گا مگر آگا اسے گاڑیوں والے مجھے اوپر جانے دیں گے تو پھر میں اوپر جاؤں گا ہم لوگ کی گاڑی تو کافی زیادہ پاورفل ہے یہ پکا اوپر چڑ جائے گی چڑ گئی آگا ہم لوگ کی گاڑی تو یہاں پہ اوپر آ چکی ہے ابھی مجھے دیکھنا ہے کہ یہ اوپر کھڑے ہوئے کون ہے اپنے موبیل کے کیمرہ سے چیک کرتا ہوں تھوڑا سا ہم لوگ کو زوم ان کرنا ہوگا ارے یا ہم لوگ وہاں پر کون ہے سنچن ایک ہلک بسٹر ہے اور دوسرا میرے خیال سے فلیش ہے اور یہ تو بیٹمن ہے ارے یا ہم لوگ وہاں پر کیا کر رہے ہیں لگتا ہے کہ سنچن یہ لوگ لڑ پڑے ہیں ہم لوگ کو بھی فٹا فر سے اوپر جانا ہوگا ارے یا ہم لوگ اگر ہم لوگ اوپر کیسے جائیں گے ہم لوگ کی گاڑی کونسی اڑتی ہے ہاں گاڑی تو ہم لوگ کی نہیں اڑتی ہے مگر یہاں پہ میں نے ایک ہلیوکاپٹر اڑتا ہوا دیکھا تھا یہ رہا آپ لوگ دیکھ رہے ہوگا ہم لوگ کو اس والے ہلیوکاپٹر کا نیچے اترنے کا ویٹ کرنا ہوگا اور جیسے یہ نیچے اترے گا نا ہم لوگ اس میں بیٹ کے اوپر چلے جائیں گے فائنلی آگایز ہلیوکاپٹر نیچے لینڈ ہو چکا ہے سنچن فٹا فٹ سے گاڑی میں بیٹ ارے یا ہم لوگ ہلیوکاپٹر کو چلا کے اوپر جائیں گے ہاں نا سنچن ہم لوگ اوپر جانے والے اور ساتھ میں آگایز مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ایونجرز تینوں کے تینوں آپس میں لڑ پڑے ہیں کیونکہ آگایز بائک ایک ہے اور ایونجرز تین ہے ابھی بائک تو کسی ایک کو مل سکتی ہے ارے ہاں نا ہاں نا ہم لوگ بھی چیلنج میں پارٹیسپیٹ کریں گے ہاں نا سنچن ہم لوگ بھی پارٹیسپیٹ کریں گے اور تجھے تو پتہ ہے کہ ہم لوگ سارے کے سارے چیلنجز کو بہت زیادہ ایزیلی کلیر کر لیتے ہیں ارے یا ہم لوگ مگر چیلنج کونسا ہوگا سنچن یہ تو ابھی ہم لوگ کو اوپر جا کے پتہ چلے گا لیکن یہاں پر ہیلیکوپٹر آ چکا ہے ہم لوگ کی یہ والی گاڑے چلنے میں تھوڑی سی دکت کر رہی ہے کیونکہ آگایز یہاں پہ بہت زیادہ کیچڑ ہے ایک کام کرتا ہوں کہ اپنے گاڑے کو پار کرتا ہوں ٹھیک یہاں پر اور ابھی فٹا فٹ سے ہم لوگ ہیلیکوپٹر پہ اوپر جاتے ہیں ارے یا ہم لوگ بھی چیلنج میں پارٹیسپیٹ کروں گا سنچن ایک سے گروہ ہم لوگ ایونجرز کی پاس بھات میں جائیں گے پہلے ہم لوگ دیکھتے کہ یہاں پہ موٹر بائک ہے بھی یہاں پھر نہیں ارے یا ہم نے مجھے تو موٹر بائک دیکھ رہی ہے مجھے بھی دیکھ گئی سنچن موٹر بائک تو مجھے دیکھ گئی ہے اور یہ کچھ زیادہ ہی چمک رہی ہے ارے ہاں رہا ہاں بھائی یہ والی موٹر بائک ہم لوگ کو چاہیے ہوگی ٹھیک ہے سنچن پھر چیلنج کے یہ ریڈی ہو جا ہم لوگ ارے سارے کے سارے چیلنج کو بھی دیکھ لی ہے لیکن یہ سنچن یہاں پہ جگہ بہت چھوٹی سی ہے ہیلیکاپٹر کو لینڈ کیسے کروں گا ارے دیکھو اوپر ہیلیکاپٹر آ گیا گھبراہ مت میں ہوں ارے ہامیٹی تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو وہ میں تم لوگ کو نیچے اتر کے بتاتا ہوں کہیں تم موٹر بائک کو لینے تو نہیں آئے کون سی موٹر بائک کی بات کر رہے ہو نہیں نہیں کوئی بھی موٹر بائک نہیں اچھا کوئی بھی موٹر بائک نہیں تو پھر تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگ یہاں پہ کر کیا رہے ہو ہم لوگ تو بس یہاں پہ بارش کے مزے لینے کے لیے آئے تھے اچھا تو فلیش تم یہاں پہ بارش کے مزے لینے کے لیے آئے تھے ہاں ہاں بس ہم لوگ بارش کے مزے لینے کے لیے آئے تھے ہاں بھئی حلق بس رہے تم بتاؤ یہاں پہ تم لوگوں نے موٹر بائکس کو بھی کھڑا کیا ہوئے کیا کرنے کا سوچ رہے ہو ارے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہم لوگ کیا کرنے کا سوچیں گے دیکھا تم بتاؤ کہ کیسے آنا ہوا میں تو لاؤس سینٹرز کی سب سے زیادہ اوپی سو کروڑ کی بائک کو لینے کے لیے آیا ہوں جس کی لوکیشن مجھے لیسٹر نے بتائی ہے اور اس نے مجھے بولا کہ بائک ٹھیک وہاں پر ہے ارے کیا لیسٹر نے تمہیں بھی لوکیشن بتائی ہے کیا ہاں لیسٹر نے مجھے لوکیشن تو یہاں کی بتائی تھی مگر بائک تو یہاں پر ہے ہی نہیں بائک کو میں نے دیکھ لیا بائک بالکل اینڈ پر کھڑی بھی ہے اور وہ والی بائک میری ہونے والی ہے وہ والی بائک تمہیں ایسے کیسے ملے گی اس کو ہم لوگ لاؤس سینٹرز کا سب سے پڑے بیزنز بیٹ سے چوراکے لے کر آئے ہیں لیکن موٹر بائک کے لوکیشن سب سے پہلے لیسٹر نے مجھے بھیجی تھی اور موٹر بائک بھی میں ہی ڈیزرف کرتا ہوں ایسے کیسے تم ڈیزرف کرتے ہو ہم تین یہاں پہ کیا آم لینے کے لیے آیاں کیا اچھا چلو پھر دیکھو ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں میں بھی تم لوگ کے ساتھ چیننج میں پارٹیسپیٹ کروں گا اور جو بھی جیتے گا وہ والی موٹر بائک اس کو ملے گی کیا بولتے ہو ہلک بسٹر آرے ٹھیک ہے یہ بڑا پلان تو بہت زیادہ بڑی ہے ویسے بھی میں جیت جاؤں گا ہلک بسٹر تمہیں لگتا ہے کہ تم موٹر بائک کو چلا سکتے ہو آرے ہاں میں تو بہت بڑی ایسے چلاوں گا اس کو لیکن تم بالے پاس تو موٹر بائک ہائی رہی ہاں ویسے میرے پاس موٹر بائک نہیں ہے اب بھی میں کیا کروں گا ارے یا ہم دک کوئی باتیں ہم دک نیچے سے موٹر بائک کو لے آئیں گے سنچن تو میرا یہی پر ویٹ کر اچھے ٹھیک ہے حامید بیا میں ان لوگ کو چیلنج سٹارٹ نہیں کرنے دوں گا ہاں سنچن ان لوگ کو سٹارٹ مت کرنے دینا اور میرا ویٹ کرو میں ابھی فٹا فٹ سے موٹر بائک کو لے کر آتا ہوں ابھی موٹر بائک مجھے ملے گی کہاں پر ازر روڈ پر بھی کچھ نہیں ہے یہاں پر تو مجھے کوئی بھی موٹر بائک دکھائنے دے رہی ہے ایک کام گتو کہ یہاں پر پارکنگ لوٹ ہے اس کے ادھر ہم لوگ کو کوئی نہ کوئی موٹر بائک مل جائے گی مگر ایک کائز ہوا بہت تیز ہے ہیلیکوپٹر کو کنٹرول کرنا کافی زیادہ مشکل ہو رہا ہے کائز آپ لوگ نیچے دیکھ رہے ہو نیچے ایک موٹر بائک کھڑی بھی ہے مجھے فٹا فٹ سے یہ والی موٹر بائک کو اوپر لے کر جانی ہوگی جلتی سے اپنے ہیلیکوپٹر کو لینڈ کرتا ہوں یہاں پر اور اس والی موٹر بائک کو اوپر لے کر جاتا ہوں ہے تو یہاں گا اسے کافی زیادہ اوپی یہ والی موٹر بائک مجھے جتوا سکتی فٹا فٹ سے مجھے اس کو اوپر لے کر جانا ہوگا میری موٹر بائک یہاں پر آ چکی ہے ابھی تم لوگ مجھے بتاؤ کہ سب سے پہلے کون جائے گا سب سے پہلے تو میں جاؤں گا ٹھیک ہے فلیش پہلی باری تمہاری ہے بارش تو یہاں گا ہے بہت ہی تیز ہو رہی ہے اور سارا کا سارا ریم پی آر گئی جہاں پر گیل ہے ارے نی نی کوئی بات نہیں میں کلیئر کر لوں گا آہ ٹھیک ہے فلیش وہ تو ہم لوگ دیکھ لیں گے ابھی تک تو تم بہت زیادہ بڑیا کھیل ہو مگر گئے نیچے ارے تم نے مجھے باتوں میں کیوں لگایا میرا سارا کا سارا سوٹ گندہ ہو گیا لگتا ہے کہ فلیش تمہارے بس کی بات نہیں ہے ایک سکر لوگوں کو میں اپنی پاورز کو یوز کر گئے نیچے پانی کو ختم کر تھا مجھے لگتا ہے کہ موٹر بائک تمہیں مل جائے گی اپے کیسے ملے گی دوبارہ نیچے گر گیا مجھے تو سچ میں لگتا ہے کہ فلیش تمہارے بس کی بات نہیں ہے ایک کام کرو کہ واپس آ جاؤ ارے کیوں واپس آ جاؤں ابھی تک تو دو دفعہ نیچے گراؤں ٹوٹل ہم لوگ کے پاس پانچ چانس ہیں ہاں دیکھ لو تمہارے پاس پانچ چانس ہے دو چانس تو تمہارے چلے گئے اگر تم تین دفعہ دوبارہ نیچے گر گئے تو پھر تم ڈسکوالیفائی ہو جاؤں گے ایسے کیسے ڈسکوالیفائی ہو جاؤں گا اب یہ کیا ہوا یہ کس طرح کا راستہ ہے دیکھو راستہ تو اسی طرح کا ہوتا ہے تمہیں اس کو کلیر کرنا آنا چاہیے میرے بائک کے اندر تربو ہے کیا وہ تو تمہیں خود ہی دیکھنا ہوگا ارے ہاں میرے بائک کے اندر تربو ہے مگر میں دوبارہ نیچے چلا گیا ابھی تمہارے پاس پیچھے صرف اور صرف دو چانس ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دو چانس میرے لئے ٹھیک ہے لیکن اس کا تربو تو کچھ زیادہ ایک خطا ناک تھا آگے کا راستہ تو بہت آسان ہے یہ تو میں چٹکی میں کلیر کر لوں گا ہاں وہ تو ہم لوگ دیکھ لیں گے راستہ کافی بڑا ہے اور مجھے سچ بتاؤں تو لگتا نہیں کہ تم پہنچو گے پہنچو گا پہنچو گا پکا پہنچو گا فلیش نام ہے میرا تم لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کے میرا ویٹ کرو بلکہ ایک کام کرو کے میری شکل دیکھو ابھی میں وہ اوپی موٹر بائک لے کے اپنے ساتھ جاؤں گا ابھی یہ کیا چیز تھی بیچ میں دیکھو فلیش جتنا دکھرے میں آسان لگتا ہے اتنا آسان ہوتا نہیں ہے ابھی تمہارے پاس پیچھے صرف اور صرف ایک چانس ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے سمجھ گئے ایک چانس بوتے میرے لئے مگر یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے بیچ میں آہ ویسے یہ تو مجھے بھی نہیں پتہ ہے آرے آہم بھا یہ تو اچھی بات ہے آہم بھا ہم لوگوں کو سارا کیسا راستہ پتہ چل گیا آرہ سنچے ہم لوگوں کو سارے کے سارے ریمپ کو دیکھ لیا ہے اور فلیش تم فائنلی ڈسکوالیفائی ہو چکے ہو آرے میری قسمت تو کچھ زادے کھراب ہے آہ واقعی میں تمہاری قسمت کچھ زالہ ہی نوبڑی ہے فٹا فٹ سے اوپر آجاؤ لگتا ہے کہ میں ہار گیا ہاں تم ہار گئے اور ابھی تمہارا یہاں پہ کھڑے ہونے کا فائدہ بھی نہیں ہے ایک کام کرو کہ چپ چپ گھر چلے جاؤ اچھا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں لیکن تم لوگ کو بھی بائک نہیں ملے گی ہاں بھئی ہلک بسٹر ابھی تم جاؤ گے یہاں پھر بیٹ مین جائے گا میں نہیں جاؤ گا پہلے ہلک بسٹر جائے گا ارے نہیں بیٹ مین میں نہیں جاؤ گا پہلے تم جاؤ گے تمہارے اندر تو بہت زیادہ شکتیاں بھری ہیں اب اگر تم میری اتنی تعریف کر رہے ہو تو میں چاہتا ہوں ٹھیک ہے بیٹ مین ابھی تمہاری باری ہے اور تمہاری موٹر بائک بھی دکھنے میں کافی زیادہ اوپی ہے مگر تمہیں یاد رہے تمہارے پاس سلی پور سے پانس چانسز ہیں کوئی باتیں پانچ چانس میرے لیے بہت ہیں وہ تو ابھی ہم لوگ کو پتہ چل جائے گا فلیش بھی یہی بول رہا تھا ارے یا ہم لوگ جیتیں گے سنچن بس تو ہم لوگ کی باری آنے دے پھر تو دیکھ بیٹ مین سے نہیں جیت پاؤ گے ہاں بیٹ مین وہ تو ہم لوگ دیکھ لیں گے مگر تمہاری بائک کچھ زیادہ ہی فاسٹ ہے تمہیں اس کو کنٹرول کیسے کرو گے مجھے ایسا ہی سے دکھائی نہیں دے رہا تمہاری اتنی بڑی بڑی آنکھیں تمہیں اپنی آنکھوں کا یوز کرنا ہوگا بارش بہت زیادہ ہے لیکن میں کلیر کر لوں گا بیٹ مین تو ابھی تک نیچے نہیں گرا ارے ہارے 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 بیٹ مین تو بہت زیادہ وہ بھی کھیل رہے ہیں سنچن مجھے لگتا ہے کہ بیٹ مین جیت جائے گا مگر نہیں گیا نیچے آرے باتوں میں مت لگاؤ مجھے ہم لوگوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تم کو زیادہ تیز نکل گئے تھے ابے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ دوبارہ کیسے گر گیا وہ کہنا ہے کہ بیٹ مین تمہیں جلدی بہت زیادہ ہے لگتا ہے کہ میرے کپڑے بائک کے پئیے میں آ رہے ہیں ہاں ابھی یہ تو تمہارا مست ہے لیکن تمہیں یہ بات یاد کرنی ہوگی کہ تمہارے پاس پیچھے صرف اور صرف تین چانس ہیں اچھا اچھا مجھے پتا ہے تین چانس میرے لیے بہت ہوں گے فلیش یہاں پر ڈسکوالیفائی ہو گیا تھا لیکن میں تو اینڈ تک پہنچوں گا اور پھر سپر بائک بھی مجھے ملے گی ہاں وہ تو ٹھیک ہے مگر ابھی تمہارے پاس صرف اور صرف تین چانس ہیں اور یہ والا راستہ تمہیں جتنا دکھنے میں آسان لگ رہا ہے نا اتنا ہی آسان ہے نہیں اس میں کیا مشکل ہے یہ تو میں نے کلیئر کر لیا بھے واہ جا کہ بیٹمن تو زیادہ ہی ہوپی کھیل رہا ہے اور یہ کافی زیادہ آگے بھی پہنچ گیا ہے تم لوگوں نے مجھے کیا سمجھ کے رکھایا بھے کیا کر رہے ہو تم لوگ ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہو تم کر رہے ہو یہ راستہ تو بہت سلپری ہے میرے پاس کتنے چانس ہیں ہاں بیٹمن تمہارے پاس ابھی صرف اور صرف دو چانس ہیں اور دو چانس میں تم اینڈ تک میرے خیال سے تو نہیں پہنچ پاؤ گے ایسے کیسے نہیں پہنچوں گا بیٹمن نام ہے میرا میں فل سپیڈ میں آگے کی طرف جاؤں گا لیکن یہ کیا ہوا دوبارہ گر گیا اتنی سپیڈ میں جاؤ گے تو نیچے تو گر ہوگے چانس بتاؤ چانس کتنے ہیں میرے پاس ابھی میرے خیال سے تمہارا ایک چانس ہے ارے ہاں ہاں بیٹمن کا ایک چانس ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے دو چانس ہیں میں نے تمہارے پوائنٹ صحیح سے کاؤنٹ نہیں کیے مجھے تو لگتا ہے کہ ایک پوائنٹ ہے ارے ہاں ہاں مجھے یاد ہے بیٹمن کا ایک پوائنٹ ہے مگر سنچن مجھے یاد نہیں ہے ابھی جدی سوچ کے بتاؤ کتنے پوائنٹ ہیں اچھا ٹھیک ہے میرے خیال سے تمہارا ایک چانس ہے لے گئی تم دو لے لو یہ ہوئی نا بات دو چانس میں تو میں فل سپیڈ میں آگے کی طرف جاؤں گا ابے کتنے ازادہ نوبڑے ہو تم اتنا زیادہ آسان راستہ تم سے کلیر نہیں ہو رہا ہے آرے نہیں آسان نہیں ہے راستہ بہت خطرناک ہے میرے پاس کتنے چانس ہیں ابھی تمہارے پاس صرف ایک چانس ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک چانس میرے لیے بہت ہے ابے ابے یہ کیا اور ہے میری موٹر بائک نیچے کیسے چلی گئی تمہارے سارے کے سارے چانس یہاں پہ ویسٹ ہو چکے ہیں ابھی یہ کام کرو کہ اوپر آنے کی ضرورت نہیں ہے تم واپس چلے جاؤ آرے میں نے کوشش تو کی تھی لیکن یہ تو کچھ زیادہ خطرناک چیلنج ہے خیر میں واپس جا رہا ہوں ہاں بھائی حلک برسنہ بھی تم اور میں رہ گئے ہیں آرے پہلے تم جاؤ ہامیٹی مجھے تو بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے سارے کے سارے نیچے کر کے مر گئے میں کیسے پہنچوں گا ان تک لیکن میں تو یہ سوچوں گا تم بائک پہ بیٹھا گئے کیسے آرے نہیں نہیں دکھت نہیں یہ بائک پہ تو میں پیٹھ جاؤں گا بگر چیلنج تو بہت زیادہ خطرنا کوئی بہت لمبا ہے آہ دیکھو تمہارے پاس بھی پانچ پوئنٹس ہیں آرے میں تو بولت ہوں کہ پہلے تم چلے جاؤ دیکھو ابھی صرف ہم دو رہ گئے ہیں جہاں پہ بھی تمہارے پانچ پوئنٹس پورے ہوں گے نا میں نے وہاں تک پہنچنا ہے آرے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے اینڈ تک نہیں پہنچنا کیا نہیں دیکھو ابھی صرف ہم دو بچے ہیں تم اگر اس بڑے والے ٹائر کے پاس گر گئے اور میں اس سے آگے چلا گیا تو میں جیت جاؤں گا لیکن اگر تم اس ریڈ والی کون کے پاس گر گئے اور میں اس سے زیادہ آگے نکل گیا تو میں جیت جاؤں گا اور پھر سوپر بائک مجھے مل جائے گی اچھا ٹھیک ہے میں ابھی کلیر کر لیتا ہوں یہ بھی کونسا کوئی مشکل بات ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہرک بسٹر ہے وہ تو ابھی ہم لوگوں کو پتا چل جائے گا تمہارا کوسٹیوم ہتنا بڑا ہے بائک میں بتانے تم کیسے بیٹھوگے آرے بیٹھوں گا بیٹھوں گا کوئی دکھات نہیں ہے ٹھیک ہے ہرک بسٹر میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم بائک پر بیٹھوگے کس طرح آرے دیکھو میں بیٹھ گیا بائک پر اوپے یار ہرک بسٹر ہے تم اس کو چلا ہوگے کس طرح آرے وہ میرا کام ہے تو بلکل بھی فکر مت کرو آرے یا ہرک بسٹر کتنا زیادہ فنی لگ رہے آہ بیٹھے سنچن فنی تو یہ بہت زیادہ لگ رہے تو دیکھ موٹر بائک کو کس طرح چلا رہے آرے مجھے سامنے دکھائی نہیں دے رہے آہ سامنے تو مجھے بھی دکھائی نہیں دے رہے اب میں کیسے آگے پہنچ چکا نے نے ہرک بسٹر مجھے لگتا ہے کہ تم کر سکتی ہو آرے کیا گھنٹا کر سکتی ہو بسٹر وہ بات یہ ہے نا کہ تمہارا سائز بہت ہی زیادہ بڑے آہ تمہاری موٹر بائک کا سائز بہت چھوٹا ہے اس وجہ سے اس کو چلنے میں دکھت ہو رہی اور تم اس کو بیلنس کس طرح کر رہے ہو آرے نیچے پاؤں رکھے بیلنس کر رہا ہوں لیکن جس جگہ پہ نیچے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے وہاں پہ نیچے گر جاتا ہوں ابھی تم آگے کیسے جاؤگے آرے جاؤں گا جاؤں گا ہامیٹی میرے پاس چانس کتنے ہے تمہارے پاس پیچھے صرف تین چانسے تم دو دفعہ نیچے گر چکی ہو اچھا چھا ٹھیک ہے تین چانس میرے لیے بہت زیادہ ہیں لیکن مجھے کو دکھائی نہیں دی رہا آگے کی طرف ہاں دکھائی تم مجھے بھی نہیں دی رہا تمہارا سائز کچھ زیادہ ہی پڑے ہلک بسٹر میں تو بول دو کہ تم رہنے دو آرے ایسے کیسے رہنے تو میں نے وہ والی بائک چھو رہی ہے اور وہ والی بائک مجھے ہی ملے گی ابھی تک تو ہلک بسٹر تم نے کلیئر کر لی ہے لیکن آگے تم دیکھ رہے ہو کہ کتنا زیادہ خطاناک راست ہے آرے نہیں نہیں میرے لیے کچھ بھی خطاناک نہیں ہے میں ابھی کلیئر کر لوں گا آپ پہ یہ کیا ہوا کہاں جا رہا ہوں میں ایسے ہلک بسٹر تمہاری بائک کا سائز بہت ہی چھوٹا ہے تو میں تمہیں ایک ٹپ دیتا ہوں آرے کونسی ٹپ دو گا جلدی سے فٹا فٹ سے ٹپ دو تاکہ میں کلیئر کر لوں دیکھو ٹپ یہ کہ تمہیں فوکس کر کے سلولی سلولی آگے یہ طرف جانا ہوگا آرے یہ تو بہت بڑیا ٹپ ہے کیا گھنٹا بڑیا ٹپ ہے تمہیں میں جیسا بور ہوں تم ویسا تو کرنی رہے ہو اچھا اچھا میرے پاس چانس کتنے ہیں تمہارے پاس پیچھے صرف ایک چانس ہے ارے ایک نہیں دو چانس ہے میرے پاس نہیں نہیں تمہارے پاس ایک چانس ہے ارے ایک کیسے ہامیٹی میرے پاس دو چانس ہے دیکھو میرے ساتھ چیٹنگ مت کرو اچھا چلو ابھی بتاؤ کتنے چانس ہیں ابھی ایک چانس ہے دیکھو ہلک بسٹر تمہارے پاس ابھی صرف ایک چانس ہے تو میرے پاس تمہارے لیے ایک آفر ہے ارے کونسی آفر ہے میرے لیے ہامیٹی جلدی سے بتاؤ تیر بت کرو دیکھو آفر میرے پاس یہ ہے کہ تم کوشش مت ہی کرو اور واپس آجاؤ میں تمہیں اپنی موٹر بائک ایک دن کے لیے دے دوں گا ارے نئی نئی مجھے موٹر بائک چاہیے نہیں دیکھو میں جیت کے کتنا زیادہ قریب ہوں اوپے یار گائز ہلک بسٹر تو کچھ زیادہ ہی آگے پہنچ گیا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم نے چیٹنگ کیے تمہارے پاس پہلے ایک چانس تھا اوپے یار نئی نئی میرا یہ آخری چانس ہے اور ابھی تم دیکھنا کہ میں اس کو کیسے کر کے دکھاتا ہوں تمہیں اوپے یہ کہاں جا رہے ہو ارے یہ کیا با نیچے کر گیا کیا اوپے یار ریال گو بسٹر تمہارے بس کی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں میرا کسٹیوم بڑی ہے میں دوبارہ سے اوپر آ جاؤں گا اوپر آنے کی ضرورت نہیں ہے ارے نئی نئی میں اوپر آوں گا تمہیں یاد ہے کہ میں یہاں تک پہنچ گیا تھا آہ مجھے پتہ ہے تم آلموس اینڈ تک پہنچ گیا تھے ابھی اگر تم مجھ سے پہلے ہار گئے تو موٹر بائک مجھے ملے گی ہاں ٹھیک ہے مجھے چیلنج یاد ہے تم وہ اوپر والے ٹیر تک پہنچے تھے اگر میں ٹیر سے آگے نکل گیا تو پھر میں جیت جاؤں گا اچھا ٹھیک ہے ٹیر سے آگے پہنچ کے تو دکھاؤ دیکھو تمہاری ٹکر ہوئی تھی یہاں پر میں اگر یہاں تک بھی پہنچ گیا تو میں پھر بھی جیت جاؤں گا مجھے پتہ ہے کہ ہم لوگ پکا ایک ہی گو میں کلیئر کر لیں گے مجھے بھی سنچن کچھ ایسا ہی لگتا ہے ابھی تک تو ہم لوگ بہت ہی زیادہ اوپی کھیل لیں چیلنج زیادہ خطناک نہیں ہے مگر ایونجرز کا زیادہ ایکسپیرنس نہیں ہے ارے یا ہم بہا ہم لگتے بار بار بچے آرہ سنچن مگر ہم لوگ بچ چکے ہیں ہم لوگ الموسٹ گرنے والے تھے مگر آگایت ہم لوگ بچ گئے ابھی ہم لوگ کو اس وقت راستے کو کرنا ہے کافی زیادہ خطناکے مگر آگایت ہم لوگوں نے کر لیا ابھی یہاں سے ہم لوگ کو اوپر جانا ہے اور وہ بھی دیرے دیرے ارے یا ہم بہا ہم لوگتے کے زیادہ جلدی کلیئر کر لیں گے آنا سنچن ہم لوگ فل سپیڈ میں جا کے کلیئر کرنے والے ہیں دیکھ ہم لوگ کا کافی زیادہ ایکسپیرنس ہے نا تو ہم لوگ کو زیادہ دکت نہیں ہوگی اور یہ بات چیننج زیادہ خطناک نہیں ہے ارے یا ہم نے اب دوسری دفعہ نیچے کرنے لگے تھے کوئی بات ہے سنچن یہ تیرے حامد بھائیہ کا سٹائل ہے مگر یہ کیا ہو گیا ارے یا ہم نے نیچے کر گئے کوئی بات نہیں ہم لوگ دوبارہ سے اوپر آ چکے ہیں اور اس دفعہ ہم لوگ زیادہ سپیڈ نہیں پکڑیں گے میں پلان سمجھ گئے ہم لوگ کو یہاں پر اوپر کی طرف جانا ہے ارے یا ہم نے اوپر نہیں ہم لوگوں نے نیچے جانا ہے نیچے جائیں گے سنچن یہاں سے نیچے جائیں گے ہم لوگ کی پوائنٹس کتنے ہیں ارے یا ہم لوگ کے پاس چار چانس ہیں ابھی کتنے ہیں ارے یا ہم نے ابھی صرف تین چانس ہیں تین چانس بھی کافی ہیں ہم لوگ کے لئے ہم لوگ کو تھوڑ جو سا جانا ہوگا Fol Werner सہم لوگ پہنچ گئے ابھی ہم لوگ کے پاس 3 چانس ہیں ارے یا ہم لوگ خفضfert اگر آپ لوگ چاہتے گا میں ایک خفضور کلیئر کروں تو فٹا فٹ سے آگا اس ویڈیو کو لائک آگے چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل نوٹیفکیشن کو بھی اور پر پیس کر دینا آرے ہاں رہا آگا اس فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک آگے چینل کو سبسکرائب کر دو پھر ہم لوگ اینڈ تک پہنچ جائیں گے مجھے لگتا تو ہے کہ سنچن ہم لوگ پہنچ جائیں گے مگر یہ والی بائک تو کچھ زیادہ ہی نوبڑی ہے آرے ہاں بے آپ ہی ہم لوگ کے پاس پیچھے صرف دو چانس ہیں جی تو میں سوچوں سنچن دو چانس ہیں ہم لوگ کے پاس مگر میری بائک بیچ میں سے نکلی کیوں نہیں آرے ہاں بے کیوں کہ آپ کو ٹربو نکال کے جانا ہوگا ہاں بے سے سنچن ٹربو نکال کے جانا ہوگا تو آرے گائز مجھے آپ لوگ کا سپورٹ چاہیے فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک آگے چینل کو سبسکرائب کر دو ہم لوگ کو سپر بائک چاہیے ہوگی اور اس دفعے آگا ہوں میں ٹربو نکال کے آگے ہی طرف جانے والا ہوں آئی ہوپ کہ میں زیادہ آگے نہیں نکلوں گا آرے ہاں بے ہم لوگوں نے سیف اور سیف اس ویڈیو کو ٹیئر کو کرنے ہیں ٹھیک ہے سنچن پھر تو سمجھ کی یہ وارڈ ٹیئر کروس ہم لوگوں نے کر لیا تو آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ آگا ہم لوگ کو زیادہ ہی آگے نکل گئے لیکن ہم لوگوں نے ہرک بسٹر کو تو ہرا دی ہے مجھ سے تو جیت گئے ہو لیکن تم نے بولا تھا کہ تم سارے کے سارا چیننج کو بہت بڑیا طریقہ سے کلیئر کر سکتے تو پھر اینڈ تک پہنچ کے دکھاؤ اچھا اینڈ تک بھی میں تمہیں پہنچ کے دکھاتا ہوں ابھی ہم لوگ کچھ زیادہ ہی آگے نکل گئے تھے لیکن ابھی ہم لوگ آگے نہیں نکلیں گے ہم لوگ سیدھا سوپر بائک کے پاس جا کے لینڈ کریں گے آرے یا ہمیں ہمیں گئے یہ تو بہت مشکل ہوگا مجھے اس والی بائک کو دیکھنا ہوگا آرے یا ہمیں یہ والی بائک تو بہت زیادہ ہو پی ہے آنا سنچن میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں بائک تو آگا ہے ماننا پڑے گا کچھ زیادہ ہی ہو پی ہے مگر لیسٹر نے ہم لوگ کو بتایا تھا کہ یہ والی بائک اڑتی بھی ہے آرے یا ہمیں اس کو میں چلوں گا یہ تو بہت نیچی ہے آہ سنچن اس کی سیٹ بہت نیچی ہے اس کو تو بھی چلا سکتا ہے مگر پہلے میں اس کو ٹرائے گا کے دیکھنے والا ہوں سنچن تو ریڈی ہے نا آرے ہاں ہمیں میں تو ریڈی ہوں سنچن اس کے اندر سے یہ کیا نکل رہا ہے آرے یا ہمیں پتہ نہیں اس کے اندر سے تو چنگاری نکل رہی ہے مگر یہ اڑتی کیسے ہے آرے یا ہمیں یہ تو ہم لوگ کو لیسٹر سے پوچھنا ہوگا ایک سکنے روپ میں کوئی بٹن بٹن دیکھتا ہوں آپ لوگ دیکھ رہو کہ اس کا سپیڈو میٹر تو کام کر رہا ہے لیکن یہ والی بائک اڑے گی کیسے سپیڈو میٹر تو ایک آئیس کا پرفیکٹلی کام کر رہا ہے یہاں پر بائک تو کافی زیادہ اوپی ہے اور اس کا سپیڈو میٹر بھی آئیس بہت ہی بڑی ہے لیکن یہ اڑے گی کیسے نیچے بٹن تو لگے ہوئے ہیں آرے یا ہمیں کسی نے کسی بٹن کو دبا کے دیکھو ٹھیک ہے سنچن میں اس والے بٹن کو پریس کر کے دیکھتا ہوں آرے یا ہمیں ہم لوگ کی بائک تو ہوا میں اوڑی ہے آبے ہاں نا سنچن یہ تو ہوا میں اوڑی ہے کتنی زیادہ اوپی بائک مل گئی ہم لوگ کو آرے یا ہمیں یہ والی بائک تو بہت زیادہ اوپی ہے آرے یا سنچن یہ والی بائک تو کچھ زیادہ اوپی ہے آپ لوگ دیکھ رہے گا ہے ہم لوگ کتنا زیادہ اوپر آ چکے ہیں ارے یا ہمیں یہ تو گوڈ بائک نکلی ہاں نا سنچن یہ سچ مچ کی گوڈ بائک ہے ہم لوگ اس کو روڈ پر چلا کر دیکھتے ہیں ارے یا ہمیں روڈ پر نہیں ہمیں ہم لوگ اس کو ہوا میں اوڑائیں گے ٹھیک ہے سنچن پھر ریڈی ہو جاتے ہیں اگر آپ لوگ کو ہم لوگ کی یہ والی بائک اوپی لگی ہے تو فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک آگے چینلہ کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور گیم پلے کے اندر ٹھیک ہے ریڈ بائی